اسلام علیکم اسے کفیل کاسم اور آج ہماری ڈسکشن پیراگراف ڈیویلپمنٹ کی فردر ڈسکشن ہے جس میں ہم نے کنیکٹرز کو یوز دیکھنا ہے ہم ایک آؤٹلائن بنائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جو کنیکٹرز کا استعمالہ وہ کیسے کیا جاتا ہے فور ایک جیمپل ہمارے پاس ایک ایسے ہے پور گورننس کا کیا ہو سکتا ہے اس کی ریزن یہ جنیرک قسم کا میں نے ایک ٹاپک اٹھا لیا تو آپ جناب اس کی ایک آؤٹلائن بناتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ سب سے پہلے اس کا انٹرڈکشن لکھیں گے پھر آپ گورننس کو ڈیفائن کر رہیں گے کہ جی گورننس ہوتی کیا ہے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ جی ہمارے پاس جو کرائیسز ہے اس کی کون کون سی ریزن ہیں ڈائریکٹ اپنے مین ٹاپک پہ آ جاتے ہیں اور جب آپ ریزن بتاتے ہیں تو آپ اب آپ نے بہت ساری ریزن بتانی ہیں تو جتنی بھی آپ ریزن بتاتے ہیں وہ آپ فر ایجمپل جی میں نشان لگا لیتا ہوں کہ وہ جو ریزن ہوں گی وہ تین سے چار ہوں گی یا پانچ ہوں گی تو ہم صرف اور صرف اس کی جنابنا صرف نشاندہ ہی کر لیتے ہیں کہ ایک دو تین چار ہمارے پاس ریزن ہوں گی اسی طرح جناب آپ نے نیکسٹ جب ایسے کو فردر بڑھانا ہے کہ آپ نے کرائیسز آف پور گورننس کے اوپر اب اس کی ریزن بتا دی ہیں اور اب جب آپ کے پاس کسی بھی کرائیسز کی ریزن آ گئی ہیں تو آپ نے اس کے ایمپیکٹس بتانے ہیں کہ جب کسی بھی ملک کے اندر گورننس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کے بڑے برے ایمپیکٹس ہوتے ہیں تو وہ کون کون سے ہیں اب آپ نے ان کو انلسٹ کر لیا کہ یہ ایمپیکٹ ہوگا ایک آرمی پر ایمپیکٹ ہوگا سوشل سسٹم پر ایمپیکٹ ہوگا بہت سارے جنابنا اس کے ایمپیکٹس ہوں گے اب آپ کو ایمپیکٹ بھی آپ نے اس ایسے کے اندر ڈسکس کر لیا تو آپ بتائیں گے کہ یار اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی معاملات کیے جاتے ہیں ایسا تھوڑی ہے کہ جنابنا کوئی دنیا میں کسی چیز کا حالی نہیں ہے تو آپ ٹھیک بھی کریں گے اس کو تو ٹھیک کرنے کے لیے جو بھی آپ کے پاس سیجیشنز ہوں گی ریمیڈیز ہوں گی آپ نے ان کو انلسٹ کر لیا ہے کہ جنابنا وہ میں نے فور ایزمپل چار بتا رہی اور اینڈ پہ آ جا کے آپ نے اس کو کنکلوئین بتا دیا اب ہم نے پچھلی جو ڈسکشن تھی اس کے اوپر یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو بھی آپ بتائیں جیسا بھی آپ بتائیں مگر ہر حال کے اندر آپ نے ایک پیراگراف کو ڈیویلپ کر کے لے کے آنا آتا ہے اور پیراگراف کی ڈیویلپمنٹ خاص ہوتی ہے اب دیکھیں انٹرڈکشن کا ایک پیراگراف ہوگا گورنس کو الیوسیڈیٹ کرنا اس کو ڈسکرائب کرنے کا ایک پیراگراف ہوگا جب آپ ریزنز بتانا شروع کر دیں گے تو ہر ایک ریزن کا ایک پیراگراف ہوگا ٹھیک ہے آپ نے پروپر طریقے سے جنابنا اس کو منیج کر کے لے کے آنا ہے کہ ہر ایک ریزن کا ایک پیراگراف ہوگا ہر ایک امپیکٹ کا ایک پیراغراف ہوگا ہر ایک ریمیڈی کا ایک پیراغراف ہوگا ہاں یہ پوسیبیلٹی ہے کہ آپ نے ٹائم شورٹیج کی وجہ سے دو دو جو سب ہیڈنگز ہیں دو دو جو سب آؤٹ لائنز ہیں ان کو آپ نے مکس کر کے ایک پیراغراف بنا دیا تو یہ پوسیبیلٹی ہے لیکن اب ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ جنابنا ریمیڈیز کو سب سے پہلے لکھنا شروع کر دیں یا جنابنا اپنے انٹرڈکشن کے اندر ہی ریمیڈیز کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں یا جیسے ہی آپ ریزن بتائیں آپ ادھر ہی اس کا امپیکٹ بھی بتا دیں اور ادھر ہی اس کی ریمیڈی بھی بتا دیں تو یہ تو پھر جنابنا ایسے ہی سارا پوٹھا سیدھا ہو جائے گا تو آگے پھر جا کے آپ کیا لکھیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک ڈومین کو ایک سپیسیفک طریقے سے اور سپیسیفک ورڈز میں لکھنا ہوتا ہے اور سپیسیفک جو اس کی لیمیٹیشنز ہیں اس کے اندر رہ کے لکھنا ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم جناب یہ پورا کریں گے نہیں ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی کہ ہم نے پہلی چیز کو کیسے لکھنا ہے دوسری کو کیسے لکھنا ہے ہم نے ریزنز کو کیسے لکھ کے امپیکٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے پھر ریمیڈیز کی طرف آنا ہے تو ہم جنابنا بالکل کھچڑی بچا دیں گے اس ایسے کے اندر سو جب ہم پیرا گرافٹ ڈیویلمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم نے آلیڈی ڈسکس کر لیا ہے کہ آپ فار ایزمپل جنابنا گورنس کے اوپر بات کر لیں کہ گورنس کو آپ نے انٹریڈیوز کروا دیا کہ گورنس جناب یہ ہوتی ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ گورنس کو الیوسیڈیٹ کرنا کہ گورنس کس کس فیلڈ کے اندر کی جاتی ہے گورنس جنابنا ہم کس کس ٹیر کے اوپر ہوتی ہے کون سے اس کے لیولز ہیں گورنس کے اور الٹی میٹلی جنابنا آپ نے ایگزمپل دینی ہے دنیا میں کسی بھی ملک کی جس میں اچھی گورنس ہو رہی ہو تو کیا ہوتا ہے اور اگر بری گورنس ہو رہی ہو تو الٹی میٹلی ان کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں یا آپ نے دنیا کی کوئی ایک لوجیکل ایگزمپل اٹھا کے اپنے اس پیرا گراف کے اندر ایک پیرا گراف کے اندر دے دی اب آپ نے اس کو کنکلوڈ کر دی ہے کنکلوڈری باکس کے اندر آپ دیتے ہیں کہ اگر جناب یہ سلسلہ جاری رہے تو بڑی انسٹیبیلٹی ہو سکتی ہے اور الٹی میٹلی انسٹیبیلٹی جو ہے وہ سروائیول کے اوپر سروائیول آف دا سٹیٹ ایڈا سٹیک لگ جاتا ہے سو جناب آپ نے کنکلوڈین کر دی اب سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایڈیوڈیٹ کر رہے ہوں کسی سٹیٹمنٹ کو کلائمٹ چینج کو کر رہے ہوں گلوبل وارمنگ کو کر رہے ہوں گیورمن ایمپاورمنٹ کو کر رہے ہوں ایڈوکیشن کو کر رہے ہوں گوورنس کو کر رہے ہوں ڈیماؤکریسی کو کر رہے ہوں جو بھی آپ نے ٹاپک اٹھا لیا آپ اس کو ایڈیوڈیٹ کر رہے ہوں اس میں ایک آدھ کنکٹر آپ بھی یوز کریں گے لیکن وہ نہ بھی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو کوئی فضل نہیں پڑے گا لیکن جب آپ انٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں کسی بھی جیز کی تو وہ اس انٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ کے پہلے لفظ سے ہی ایگزامینر کو یہ بات پتا چلی چاہیے کہ اس بندے نے یہاں سے ایک پیراگراف سٹارٹ کیا ہے یہ مین اوریجن ہے کسی بھی پیراگراف کو سٹارٹ کرنے کا اگر آپ انٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ کے اندر اس کے اوریجن کو بتا ہی نہیں پاتے یا آپ یہ ڈسکس ہی نہیں کر پاتے کہ جی یہاں سے میں پیراگراف سٹارٹ کر رہا ہوں تو آپ کی پوری کی پوری ترتیب کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی انٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ کو کہاں سے شروع کرنا ہے فار ایجیمپل آپ جنابنا ریزنز لکھ رہے ہیں تو آپ کیسے کریں گے یہ اس کے اندر مسائل ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ انٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ میں سب سے پہلی چیز جنابنا کہلے گے فار ایجیمپل آپ نے ریزنز ڈسکس کرنی ہے تو آپ سب سے پہلی ریزنز کو ریزن کو یہ بتائیں گے اس کا پہلی سٹیٹمنٹ یہ لکھیں گے جب وہ پڑے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ اب یہ یہاں سے ریزنز کو سٹارٹ کرنے لگا ہے آنے والے چند پیرا گراف کے اندر یہ صرف ریزنز کو ڈسکس کرے گا سیکنڈ ریزن کو بتاتے ہوئے آپ لکھیں سیکنڈ لی تھرڈ کو بتاتے ہوئے لکھیں تھرڈ لی فورت کو بتاتے ہوئے فورت لی اور آخری جب آپ اپنی آؤٹلائن کی ریزن کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ لکھیں لاسٹ بھی ہو جائے گی اس کو پتا بھی لگ جائے گا کہ جی بندے نے جتنی بھی ڈسکسن لکھی ہے اس میں سے یہ جو فرسٹ اور فورموس سیکنڈ تھرڈ فورت لی لاسٹ یہ سارے ریزنز والی بات کیا آپ دیکھیں جب اس نے اس بات کو کنفرم لاسٹ بٹنار تا لیسٹ پڑھ لینا اس کے دماغ میں انداز آنا کہ یہاں سے ریزنز ختم ہو گئی ہیں پراغراف کی پہلی انٹروڈکٹ سٹیٹمنٹ میں پہلے جو لفظ ہے وہ لکھے ہیں جی پرائم ایمپیکٹ دوسرے پراغراف میں لکھے سیمیلرلی کومہ تھرڈ پراغراف کے اندر لکھیں سیم وے آپ نے بیسیکلی ایمپیکٹس بتانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے پرائم سیمیلرلی پھر اس میں لکھے ہیں سیم وے آپ اس کی ایمیلر کے دماغ کے اندر یہ ایک بات بڑے اچھے طریقے سے فٹ ہو رہی ہے کہ یہاں سے بندے نے جناب پرائم ایمپیکٹ سے لے کر سیمیلرلی ان ایڈیشن ٹوئیٹ ان دا سیم وے ان دا سیم وے ایڈنگ مور ٹوئیٹ ان ایڈیشن ٹوئیٹ اس سے مجھے ایمپیکٹس پتلا کریں جب آپ یہ ساری کی ساری ترتیب کو خراب کریں گے جس میں آپ جناب آپ لکھتے ہیں پرائم ایمپیکٹ اس کے بعد لکھتے ہیں سیکنڈی تھرڈی تو اب آپ نے اس کے ایزیمینر کے دماغ میں جو ریزنز واری بات تھی اس کو مکس کر دیا اسی طرح آپ نے جناب ریمیڈیز لکھنی ہیں اب آپ دوبارہ آجیں کہ جی دا ویری فسٹ ریمیڈی فور دس کریس اس سیکنڈی اب اس کے دماغ میں پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ اب اس نے ایمپیکٹ ختم کر دی ہیں لیکن اس نے ریمیڈیز کی طرف آگیا اب کنکلوئین کو جب بھی آپ سٹارٹ کریں جب آپ ساری ڈسکیشن کو پڑھ کے جا رہا ہو تو اس کو آپ پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ کنکلوئین جب وہ آخری پیرا گراف پڑھ 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 جتنے بھی اس نے پچھلے ڈسکیشن کی آپ کنکلوئین کے پیرا گراف آپ کو پتا ہے ایسے کے اندر ہیڈنگ نہیں ہے کہ جی میں نے ایسے یہاں سے شروع کیا تھا اور یہ والی میری آخری جنا پیرا گراف ہے اور میں نے اس کو پورے طریقے سے کور کر لیا ہے اگر آپ ان کنیکٹرز کا استعمال نہیں کرتے تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگزیمینر کو پتا ہی نہیں چلتا کہ آپ نے پوری آؤٹلائن لکھی ہے یا نہیں لکھی آپ نے پورا ڈیٹر دیا یا نہیں لکھتے یا کنکلوئین کی کے دماغ میں ایک آئیڈیا جائے گا یا اس نے تو ایسے پورا کوئی نہیں کی ہے سو آپ کو بتانا ہوتا ہے اگزیمینر کو کہ میں نے ایسے پورا کی ہے نیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی جو فیلیر ہے وہ کس جگہ کے اوپر لائے کرتا ہے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ